مولانا مودودی اٹھے انہوں نے قرآن کی بنیاد پر باقاعدہ ایک تحریک اٹھائی یہ جو تحریک جماعت اسلامی ہے ظاہر ہے یہ سارا فکر و فلسفہ جو لیا گیا اور اس کی جو جڑو بنیاد ہیں وہ تو قرآن پہ اٹھائی گئی تفہیم القرآن جو ان کی پھر جس طرح معروف ہوئی پھیلی مشہور ہوئی اور اس کے اندر جو پھر تحریکیت تھی اس نے پھر وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس نے جہاد کو پیدا کیا دیکھیں شاہ ولیاللہ کے خاندان میں جب وہ فکر پہنچا نا قرآن کا تو اس کے بعد آگے تحریک شہیدین اٹھی یا نہیں اٹھی وہ جیسے قرآن نے وہاں جہاد پیدا کیا تھا جہاد یہاں بھی پیدا ہو گیا اور جب عوامی سطح پر وہ قرآن مجید عام ہوا تو اس کے نتیجے میں عوام کے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوا یہ جہاد کا جذبہ پیدا ہوا ابھی اس کو ڈائریکشن نہیں ملی تھی ڈائریکشن نہ ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی اس نے جا کے افغانستان سے ٹکر ماری اور کبھی جا کے کشمیر میں ٹکر ماری اور کبھی پتہ نہیں کہاں ٹکریں ماری ابھی ٹکریں مار رہا ہے لیکن جذبہ ہے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یار اس کے پیچھے کون سی فکر ہے قرآن نہیں کہہ رہی ہے یا کہتے ہیں یہ سید کتب کی شرارت ہے یا مولانا مودودی کی شرارت ہے تو شرارت کیا ہے اصل میں یہ تو قرآن مجید ہے نا کہ جس نے جا کے اندر یہ آگ لگائی ہے اب یہاں تک اگر آپ پہنچیں نا تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جماعت اسلامی کی تحریک کے اوپر جو من موٹیویٹنگ فورس کے طور پر جو شیع کام کر رہی تھی وہ کیا تھا قرآن مجید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر عوامی دروس قرآن کے حلقے قائم کیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک منظم جدوجود کی موسیقی